پچاس لاکھ گھروں کی اگر ہم بات کریں تو یہ پندرہ ارب ڈالر مالیت کا منصوبہ ہے جو کہ آپ کو بتاتے چلے کہ بغیر بولی چینی کمپنی کو دینے کا فیصلہ کر دیا گیا لیکن کچھ وجوہات کے پیش نظر کچھ تحفظات تھے دو وفاقی وزراء فواد چودری اور اسد عمر صاحب نے اس کی مخالفت کی انہوں نے کہا کہ ان کو کچھ تحفظات ہیں اس کے پیش نظر جب کابینہ اجلاس ہوا تو اس کابینہ اجلاس کے اندر اس سمری پر پھر دستخط نہیں کیے گا یہ فیصلہ پھر وقت تک کے لیے مواخر کر دیا گیا اس معاملے کے بارے میں جانیں گے ہم سحیل صاحب سے سحیل صاحب بتائیے گا چینی کمپنی کے ساتھ انتہیں اہم معاملہ ہے پندرہ ارب ڈالر مالیت کا یہ منصوبہ ہے بغیر کسی مشابرت کے یہ جو بغیر بولی کے یہ منصوبہ چینی کمپنی کو دیا جا رہا تھا اتنی خاموشی سے وہ بھی مدیہ دیکھئے پاکستان طریق انصاف کی لیڈرشپ نے عوام کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے دور حکومت میں پچاس لاکھ سستے ترین گھر تعمیر کریں گے جو کہ کم آمدن والے لوگ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوں گے اور اس سے جو اس کے امپیکٹ تھا پورے دیفرنٹ سیکٹرز کے اندر ڈسکیشن ہوئی اگر واقعی حکومت نے اس منصوبے کے اوپر کامیابی سے اس منصوبے کو عملی جرامہ پہنا دیا تو اس کے نتیجے میں پاکستان کے مختلف جو اکانومی کے شعبے ہیں انہیں وہ بھی ریوائیو ہو سکیں گے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے اور سب سے بڑھ کر جو بڑے شہروں کے اندر بالخصوص جو کم آمدن کے لوگ ہیں غریب افراد ہیں لوہر میڈل کلاس ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوگی ڈیڑھ سال سے زائد درسہ گزر چکا اور لوگوں نے ریجسٹریشن بھی بڑی تعداد میں کروائی لیکن اس معاملے کے اندر کوئی بڑی پیشرفت نہیں ہو رہی تھی لیکن اس کے باوجود پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کا ایک لینڈ مارک پرجیکٹ کنسیڈر کیا جاتا رہا ہے اور ابھی بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے لیکن ہم نے لاسٹ ویک اسٹوری بریک کی تھی کس طریقے کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے وہ منصوبہ جس کی مالیت پندرہ رب ڈالر سے زیادہ ہے وہ بغیر بھولی کے ایک چینی کمپنی کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے ایم او یو ڈرافٹ کر لیا گیا اور صرف یہی نہیں بلکہ اتنا بڑا اہم ترین منصوبہ جس کی بہت سے شرائط و ضوابط ہوتی ہیں جس کے لیے ایک چینی کمپنی نے فنانسنگ انتظام کرنا تھا ٹیکنالوجی اس نے لے کے آنیے گھروں کی تعمیر کرنی ہے فیزیبلیٹی بنانی ہے ڈیزائن تیار کرنا ہے سرکولیٹ کر کے منظوری حاصل کرنے کی کوشش کی گئی اور کامیاب طریقے سے یہ منظوری حاصل بھی کر لی گئی تھی اکیس میں ارکان نے اس کے اوپر دستخط کر دیئے تھے لیکن معاملہ اس وقت خراب ہوا جب وفاقی وزیر براہ منصوبہ بندی اور ترقی اصد عمر نے اور وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودی صاحب نے اس معاملے کی مخالفت کی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور انہوں نے معاملہ یہ یا پھر پوائنٹ یہ ریز ہوتا ہے جن تحفظات کا ان دونوں وفاقی وزراء کے جانب سے اظہار کیا گیا کیا ان تحفظات سے وزیر آزم پاکستان کو لا علم رکھا گیا یا پھر ایسے کونسی ایلیمنٹس تھے فیکٹرز تھے جو کہ رکاوٹ بن رہے ہیں تمام طور پر معاملے میں نہیں مدھیا چونکہ جب وفاقی وزراء اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں وفاقی کبینہ کی کسی سمری پر تو وہ ان رائٹنگ اپنے جو کومنٹس ہوتے ہیں وہ کنوے کرتے ہیں جب انہوں نے تحریری طور کے اوپر اس معاملے کے اوپر تحفظات کیے شفافت کے اوپر کویسٹن ریز کیا بغیر بولی بات کی بیڈنگ کے انہوں نے حوالہ دیا تو الٹی میٹین دونوں وزراء کے کومنٹس پرائم نیسٹر آف پاکستان کو بتائے گیا یہ ان کی عمران خان صاحب کو اگاہ کیا گیا پرائم نیسٹر نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ معاملہ وفاقی کبینہ کے سامنے بحث کے لیے رکھنا چاہیے الٹی میٹلی یہ معاملہ کبینہ کے سامنے آیا اور اس کے بعد کبینہ نے انہی تحفظات کے پیش نظر یہ سمری مسترد کر دی ہے اس کی منظوری نہیں دی گئی اور وزارتی ہاؤزنگ کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جو دونوں وزراء نے جن پوائنٹس کو ٹیک اپ کیا جو ان کے تحفظات ہیں یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کو کامیاب طریقے سے ہم نے مکمل کرنا ہے اور ایسا نہ ہو کہ آنے والی جنوں کے اندر یہ ایک بہت بڑا سکینڈل بنے اور نیب یا کسی کار دیگر ریلیمنٹ آتھارٹی کو اس کی تحقیقات کا تحقیقات میں پڑ جائے اگر اندازہ لگایا جائے پچاس لاکھ یہ گھر منتے ہیں ہر مہینے اگر گارمنٹ ہزاروں گھر تعمیر کرتی ہے تب جا کے کہیں تین سال کے اندر شاید یہ منصوبہ جو ہے مکمل ہو پائے پھر کس سنہ سے مکمل ہوگا پھر ہوتا تو یہی ہے جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو گزشتہ حکومت کا جو بھی منصوبہ ہوتا ہے وہ ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے کیسے کیسے پاسیبل ہوگا کیا اس کے لیے فارمش کیا تشکیل دیا جارہا ہے سٹریٹیجی کیا ہے گارمنٹ تین سال میں تو یہ منصوبہ تین سال میں یہ منصوبہ یہ تین سال میں تو یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکتا جو گھروں کی تعداد ہے پچاس لاکھ وہ بہت زیادہ ہے اس کو کئی سال لگیں گے بلکہ ہم یہ کہیں کہ اس کو مزید سات سے آٹھ سال لگیں گے اس نمبر کو پورا کرنے کے لیے تو بیج ہوگا لیکن خان صاحب اور ان کی ٹیم کی پلاننگ یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ پروجیکٹ جب بھی کسی کمپنی کے وارڈ ہو جائے جو بڑے شہروں کے اندر یہ گھروں کی تعمیر شروع کرنی ہے تو ابتداء کے اندر کچھ نہ کچھ ہزار یونٹس مکمل کر لیے جائیں تاکہ آئندہ الیکشن کے دوران عوام کو بتایا جا سکے کہ وہ منصوبہ جس کا قوم کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا جو پاکستان طریق انصاف کا ہولی سولی یہ ان کا ایک فل فلیج ان کا پروجیکٹ ہے جس کو کنسیف کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے جس کو ایمپلیمنٹ کیا گیا پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جانب سے تو ایک دفعہ یہ ایمپلیمنٹیشن کے فیز میں چلا جائے جتنے گھر بنتے ہیں وہ لوگوں کو دیے جائیں تعمیر کر کے اور اس کے بعد اس کو کنٹینیو کیا جائے پچاس لاکھ گھروں کا جو وعدہ تھا وہ موجودہ دور حکومت کے اندر پورا نہیں ہو سکتا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے لیکن اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اس کو شفاف طریقے کے ساتھ اوارڈ کیا جائے جس کے ذریعے سے نہ صرف پاکستانی کمپنیوں کو بھی فائدہ ہو پاکستانیوں کے لیے بھی روزگار کے مواقع بنے یہاں بھی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو اور دیگر کمپنیوں کو بھی شفافیت کی حصولوں کے تحت انہیں بھی کام کرنے کے یک سا مواقع ملنے چاہیے یہ کوشش کی جاری ہے اب وزارت ہاؤزنگ اس سمری کو اثر نو دوبارہ اس کو تیار کرے گی دعا کرتے ہیں کہ باقی یہ منصوبہ جو ہے اس کا آغاز کر دیا جائے